بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مسافر تنہا اکیرہ چلا جا رہا تھا اپنے گھوڑے پر سوال اس کے دماغ میں یادوں کا اندھڑ چلا تھا یادوں کا طوفان چلا تھا اور وہ مدینہ کی جانب رواد آوا تھا اور اس کے ارادہ مادللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا تھا یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے والد نے خالد بن والد کے بھائی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں جمع کرنے کی ارادہ سے لے کے گیا تھا کیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بدلے میں لے کے آیا کہ جانا ہی ہم اسی ویڈیو میں میں ہوں احمد تشریر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرد مجاہد خالد بن والد سریس کی چھٹا اپیسوڈ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی غربانی یاد آئی امارہ خالد کا بھائی تھا وہ خاص طور پر خوبصورت جوان تھا اور وہ ذہین تھا اور اس میں باکپن بھی تھا خالد کے باپ والد نے اپنے اتنی خوبصورت بیٹے امارہ کو قریش دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو تالی کو پاس لے جاؤ اور ان سے کہاو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو خالد اپنے باپ کی اس فیصلے پر کان پڑھا تھا اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر بہت رویا تھا حضور کے چچا سیدنا ابو تالی جو مولا علی مشکل کشاک کے والد تھے سرداروں نے امارہ کو رسول اکرم کے چچا کے آگے کر کے کہا اسے تم جانتے ہو یہ امارہ بن ولید ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ بنو خاشن میں جس کے تم سردار غوی تک اس جیسا سجیلہ اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا یہ ہم ہمیشہ کے لئے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں اسے اپنا بیٹا مان کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا اور اگر اسے اپنا غلام بنا کر رکھو گے تو قسم اہل اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا سیدنا ابو طالب نے پوچھا مگر تم اسے میرے حوالے کرنا کیوں چاہتے ہو کیا بنو مغزم کی ماں انہیں اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو اس کے عوض میں ہمیں اپنا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو قریش کے ایک سردان نے کہا تمہارا یہ بھتیجہ تمہاری رسوائی کا باعث بنا ہے اس نے تمہارے آباؤ اجدہ کی مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے تم میرے بھتیجہ کو لے جا کر کیا کرو گے قتل قریش کے دوسرے سردان نے صاف جواب دیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے ماذا اللہ یہ بے انصافی نہیں ہوگی تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجہ کے بدلے میں تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجہ کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں قالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سردانوں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سردانوں سے سنا کہ ابو طالب نے اسودہ قبول نہیں کیا تو قالد کو دلی مسررت ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا ہے ابو سلیمان قالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ بھی نہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقت ہو رہے لیکن رکنا بن عبدیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہوتی رکنا بن عبدیزید مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا اور ماننا جانتا تھا خالید کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں دیکھ کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکنا پہلوان کو خوب کلایا پلایا اور اسے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کی جادوں میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کے ہڈیاں چھوڑوانا چاہتے رکنا نے اپنے چہرے پر مست بہنسے کے تاثر پیدا کر کے تکبر کے لیجے میں کہا تھا لاؤ اسے ملے مقابلے میں لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا کو رکنا کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے وہ خوش تھے کہ اہلِ قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں میں پتا چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکنا پہلوان کو اکسایا ہے وہ رسول اللہ کو کشتی کے لیے لڑکا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا ایک روز رکنا رات کے وقت سے ایک گلے سے گزر رہا تھا اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چاندنی رات میں لڑکی نے رکنا کو پہچان لیا اور مسکرائی رکنا وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکنا پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کو چاہتی ہے جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنت ارمن ہوں اوہ ارمن یہودی کی بیٹی رکنا نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جیس میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے پیچھے اٹھتے ہوگا کہا تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو کون کہتا رکنا نے گرچ کر پوچھا سبت کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انام دوں گی اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی قدم تیری بات پوری کر کے ہی تیرے سامنے آؤں گا رکنا نے کہا لیکن تُو نے غلط سنایا کہ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتے ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا مشہور مورخین ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے خود رکنا پہلوان کو کشتی کے لیے للکا رہا تھا لیکن دوسرے مورخین ابن الاسری نے جو شعادت پیش کی وہ صحیح ہے رکنا نے رسول اکرم کو کشتی کے لیے للکا رہا اور ان سے کہا میرے بھائی کی بیٹے تم بڑے دل اور جرت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بلنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑا میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑا میں اترو اگر مجھے گرا لیا تمہیں اللہ کا بھیجاؤں و نبی مان لوں گا اللہ کی ختم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیج اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا نے رکنا کی للکار کی جواب میں کہا یہ ایک بود پرست اور سچے دن کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہیں بل جانا مکہ میں خبر سہرہ کے آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکنہ پیلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا خریش کا بچہ بچہ مرد اور زن اور یہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلوار اور برچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محصص ہو رہا تھا کہ خریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا کو ماذا اللہ قتل کر دیں گے اور آپ کا سب سے طاقتور اور وحشی پیلوان رکنہ بن عبدیعزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا اس نے رسول خدا پر تنزیہ نگاہ ڈالی اور آپ پر فبتی کسی آپ مکمل خاموشی اتمنان سے رکنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دعاو نہ کھیل جائے رکنا آپ کے ارد گرد یوں گھومائے جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھوم رہا ہو اور اسے کھا جائے گا حجوم رسول خدا کا مذاک اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر اچانک نہ جانا کیا ہوا رسول خدا نے کیا دعاو کھیلا ابن القصر لکھتا ہے کہ آپ نے رکنا کو اٹھا کر زمین پر پتخ دیا رکنا زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرہ کر آپ پر حملہ آور ہوا آپ نے پھر وہی دعا کھیلا اور اسے پتخ دیا وہ پھر اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پتخ دیا بھاری بھرکم جسم پر تین بار پتھا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکنا سر جھٹک کر اکھاڑے سے بھاگ گیا حجوم پر سناٹہ تاری ہو گیا اب مسلمان ننگی تلوار اور برچیاں ہوا میں لہرہ لہرہ کر اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے چچا رسول کرم نے للکار کر کہا اب اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کے آج سے تو مسلمان ہے رکنا نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا یہ طاقت جسمانی نہیں تھی خالیت نے نقلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کھا رکنا کو یہ تین بار پتخنا دور کی بات سے کوئی اسے پچھار بھی نہیں سکتا تھا رسول خدا کا تصور خالیت کے ذہن میں نکھر آیا وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچویں سے جانتا تھا اس کے بعد آپ نے جو روح پہ اختیار کیا وہ اس میں انہیں نہیں پہچانتا تھا نبوت کے دعوے کے بعد خالیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولشا Code ڈ atoms بظش ہو گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ رکنا کی طرح پہلوان نہیں تھا وہ میدان جنگ میں لڑنا والا لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے اب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا مارکہ ہوا اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا جس کا اسے بہت افسوس تھا یہ مارکہ بدر کا تھا جس نے تین سو تیرہ مجاہدین اسلام نے ایک ہزار کو شکت سے دی تھی خالد داد پیستہ رہ گایا تھا جب وہ ایک نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو کس طرح شکت سے دے دی تھی اس نے شکت سکھا کر آنے والے خریشے سے پوچھا تھا کہ مسلمان میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ویت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر خریش اور مسلمانوں کی پوزیشن کے مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لے باپ نے اسے فن حرب میں ضرب کا ماہر بنایا تھا بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی تھی لڑکپن میں اسے اکھڑ موز اور گھوڑے کو قابو میں کرنے کی قابل بنایا تھا وہ جوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا کا باپ ہی اس کا استاد تھا اس نے خالد کو صرف سپائی ہی نہیں بلکہ سالار بھی بنایا تھا اس خالد کو جمگو جدل اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کی طریقے پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کے قیادت کے قابل ہو گیا تھا اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہونے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کی طریقے سوچ رہا تھا لیکن اب اس کی سوچ کی دھارہ کسی اور طرف چل پڑی تھی مکہ سی روانگی کے کچھ دن پہلے وہ سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول خدا نے رکنا پہلوان کو تین بار پٹھاتا اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض تین سو تیرہ مجاہدین سے ایک ہزار کو شکر سے دی تھی یہ کوئی اور ہی قوت تھی لیکن بدر کے مارکہ کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے قریش کے سرداروں کے لئے یہ صدمہ ہی تھا اس کا بہت برا اثر خالد پر بھی ہوا تھا اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا تو مکہ میں کوئی خبر نہیں پوچھتی رہی تھی کہ مارکہ کا انجام کیا ہوا مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا آخر ایک روز ایک شہ سوار آتا نظر آیا لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے سوار نے عرب کی رواج کی مطابق اپنا کرتا پھار دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا بری خبر لانے والے قاسد ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ اس زمانے کا دستور تھا جب وہ لوگوں کے درمیان پہنچا آتا تو اس نے روتا ہوا بتایا کہ اہلِ قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے جن کے عزید رشتے دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہے یہ دخمی ہے یہ مارا گیا خردہ قریش پیچھے آ رہے تھے مارے جانے والے سترہ افراد خالد کے قبل بنو مخزوم کے تھے اور اس سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریب رشتہ تھا ابو جہل بھی مارا گیا تھا خالد کا بھائی بھی قیدی ہو گیا تھا ابو صفیان جو قریش کے سردار کا سردار تھا اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتائے قاسد حندہ نے پوچھا تمہارا باپ عطبہ مولا علی مشکل کشااہ اور حمزہ رحمت اللہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا قاسد دکھا اور تمہارے چچا شیبہ کو اکے لے حمزہ رحمت اللہ نے قتل کیا تھا اور تمہارا بیٹا خنطلہ مولا علی مشکل کشاہ کی ہاتھوں مارا گیا تھا ابو صفیان کی بیوی پہلے تو مولا علی مشکل کشا اور حمزہ کو بلند آواز میں گالیاں دی پھر بولی اللہ کی ختم میں اپنے باپ اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی ابو سفیان پھر خاموشی تاری تھی خالد کا خون کھول رہا تھا قریش کے ستنوں آدمی مارے گئے اور جو جنگی خیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی خالد اٹھا دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین پر باندھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینی قسم سے واپس چل پڑا اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول خدا تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اس کے ذہن میں ہندہ کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خون سفیان سے کہے تھے میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں ہندہ نے کہا تھا کیا میں اپنے لخصے جگر خنطلہ کو بھی بھول جاؤں ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھولتی ہے اللہ کی ختم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گے یہ لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے میں حمزہ احمد اللہ علیہ وآلہ علیہ مشکل کشا کو نہیں بخشوں گی وہ میرے باپ اور چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے ابو سفیان نے کہا تھا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئیندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اگلے روز ہی ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسے نہ کسے وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکتے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی عزیز جنگ میں مارا گیا تھا سب انتقام کا ارادہ لے کر اکھٹے ہوئے تھے چاہم مجھے زیادہ واتے کرنے کی ضرورت ہیں ابو سفیان نے کہا میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں وہ اس طرح متفق تھے کہ مزلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر پر نہ بیٹھا رہے خالد نے کہا بدر میں صرف ہم اس لیے زلط کے گھڑے میں گرے کہ سردار اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا خریش کے عظمت نہیں سمجھتے تھے کیا میرے باپ کو بھی خریش کے عظمت کا خیال نہ تھا خالد کے چچازاد بھائی اکرمہ نے جو ابو جہل کا بیٹھا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا کیا سفیان بنیمیہ کے باپ کو بھی خریش کے عظمت کا خیال نہ تھا تم کہا تھے والید کے بیٹھے ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکھٹے نہیں ہوں ابو سفیان نے کہا خالد نے اسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بیضت سے محسوس کرے ہم بیسے کوئی بیضت والا نہیں رہا خالد نے کہا ہم سب اس وقت تک بیضت رہیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چینوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے مجھے اپنے گھوڑوں کے سوموں کی قسم میری خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے پھر کہوں گا اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میدان جنگ کہاں ہوگا لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کا حکم کا پابند رہوں گا اور اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا ہے جو مجھے نقصان کر دے گا تو میں اسی حکم کو نہیں مانوں گا سب نے متفق طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کر لیا اس کے کچھ روز پہلے مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا یہ تجارتی قافلہ تھا خصوصاً خریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا اس قافلے میں کموں بیش ایک ہزار اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی قافلے کا سردار خود ابو سفیان تھا جس نے پچاس ہزار دینار منافع کم آیا تھا قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزر سا تھا مسلمانوں کو پتا چل گیا انہوں نے پورے قافلوں کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیل لیا لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی کو اور ایک ایک ہونٹ کو زمین کے اوچھے اوچھے خد و خال میں فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا کیا اس کے بعد سفیان نے مدینہ پر حملہ کر دیا اور کیا خالد من کی کمانڈ میں وہ لشکر گئے یہ سب جانیں گے ہم سید نے خالد من ولید کی اگلی قریم ہے اللہ حافظ اللہ ناصر